شداد کوٹ کا تجر قبرستان جو کبھی پچیس اکڑ پر مشتمل ہوا کرتا تھا جو آج کل قبضہ مافیا کی مہربانی سے تقریباً تیرہ اکڑ پر پہنچ کر چھوٹا پڑ رہا ہے آنے والے پان سال کے آخر تک شاید قبضہ مافیا کے دن رات کی قبضے کی مہربانی سے نام و نشان تک مٹ جائے اور حیران و پریشان کا مقام تو یہ ہے کہ منتخب نمائدوں کو بھی قبرستان پر قبضے اور قبرستان میں پھیلی گندگی کا نوٹس لینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا قبرستان ہے یہ بہت پرانا ہے تجل قبرستان ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ کا واسطہ ہے تمہیں اس کے حفاظت کرو یہاں یہ لوگوں کے آخری آرام کا ہے اس کے اندر گندگی بہت ہو گئی ہے اس کے علاوہ نالیوں کا گندہ پانی بھی آرہا ہے اس کے اندر اور دوسری گندگی بھی ہو رہی ہے لوگوں کے جو جانور وغیرہ مرتے ہیں وہ بھی یہاں پر گرا کر رہے سے چلے جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر چوکی دار وغیرہ نہیں ہے قبرستانہ پرانا قبرستانہ انجلا میر نادرخان مکسی بٹر جگہ نوٹی سا مرتی انجلا کوٹ کڑ رہا ہی اندھا سے کبزہ کھوڑا کترہ انہیں جو کبرستان ڈرہے کرے کافی گھر جو کبرستان گھر میں اتیارے وہی رہے ہیں کافی اکر آنے بھی تاہاں کامیرہ جاکسان سنجھو کبرستان پانی میا ہیڈونیہ چاہیتے ہیں جو کبرستان میں وہی کرے نیشو پتوں کرے کبزہ مافیا نے جو کبزہ کر رکھا ہوا ہے دن با دن یہ اس کا گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں تنگ کیے ہوئے ہیں ہم نے دی سی صاحب سے بھی مطالبہ کیا تھا یہ کہ مہربانی کر کے ہمیں چار دیواری دیو اور کبرستان کو محفوظ بناو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کبرستان کیلئے جو چونکی دار وغیرہ ہیں منصفل کی طرف سے وہ بھی موجود نہیں ہیں اور یہاں جو ہے دن با دن گندگی ہے اور یہ گٹر کا پانی جو جاتا ہے سارا کبرستان میں ہی جا رہا ہے جبکہ وش نے اسے بات کرتی ہوئی شہریوں نے مقامی اور ظلی انتظامیات سمیت منتخب نمائدوں سے مطالبہ کرتی ہوئے کہا کہ کبرستان ہماری اور آپ کی آخری آرامگاہ ہے لہٰذا اس کے حوالے سے سخت سے سخت نوٹس لے کر جلدی کی بنیاد پر اس پر عمل درامت کو یقینی بنا کر شہریوں میں پھیلی بیچینی ختم کی جائے کیمرہ ٹنگ کے ساتھ کلام علی براوائی وش ٹی وی شداد کو